بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حدیث زندگی اور آج کی موضوع گفتگو ہے شادی کرنے کی فضیلت جی ہاں ناظرین زمانہ اتنی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے کہ ہماری پسند نا پسند ہر چیزوں میں آ رہی ہے حتیٰ کہ شادی کرنے کے بارے میں بھی تو آئیے آج مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں شادی کی کیا فضیلت ہے مولانا صاحب سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مولانا صاحب اسلام شادی کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام ایک مکمل ایک جامع مذہب کا نام ہے اس کا ہر قانون خود انسانوں کی بھلائی ان کی اچھائی ان کے آرام اور ان کے سکون کے لیے جس بھی کام میں انسان کو سکون فراہم ہو سکتا ہے چاہے وہ ذہنی سکون ہو چاہے وہ جسمانی سکون ہو وہ اسلام کا قانون ہے وہ اسلام کی تاقید ہے اور وہ اسلام کا حکم ہے چنانچہ شادی بھی ایک ایسا کام ہے جس سے انسان دونوں طرح کے سکون حاصل کرتا ہے ذہنی سکون بھی اور جسمانی سکون بھی اس لیے دین اسلام نے نہ صرف یہ کہ شادی کرنے کی حمایت کی ہے بلکہ تاقید کی ہے حکم دیا ہے کہا ہے کہ ہر انسان شادی کرے اب بڑا مسئلہ آ کر اٹک جاتا ہے یا بڑی مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ آج کے ہمارا جسے اپنے آپ کو کہنے والا ترقی آفتہ سماری ہے جس مورڈن اور انچے خیال جس میں ہماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہماقت کی نجانے کتنی بلندی اور انچائی ہے کہ آج کل کے دور میں ایک نیا فارمولا ایک نئی تھنکنگ ایک نئی سوچ اُبھر کر تیزی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے اور وہ سنگل فیملی کی سوچ ہے جی میں نے کئی مرتبہ پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ بعض اوقات دیکھا بھی ہے مورڈن صاحب میں کیوں شادی کروں کیا مجھے کیا درد سری ہے شادی کرنے کی شادی کریں گے بیوی آئے گی اس کا خرچہ میرے اوپر واجب ہے اس کا مکان پر آم کرنا میرے اوپر ذمہ داری ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اس کی میرے اوپر ذمہ داری ہے اس کو کہیں لے کے جائیں اس کا بھی ٹکٹ لیں اس کے بھی لے ہوتل پر آم کریں اس کا کھانا اس کا کپڑا اس کا مکان پھر کل اس سے بچے پیدا ہو ایک اور چلیے جھن جاتے کیوں یہ سب ہم کریں بڑا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیوی کے آنے سے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ الجھنے بڑھتی ہیں آپ گھر سے بھی نہ نکلیے گھر سے نکلیں گے کدھر چلنا ہے کدھر نہیں چلنا ہے کس سپیڈ میں چلنا ہے کس سپیڈ میں نہیں چلنا ہے یہاں سپیڈ بریکر ہے یہاں سپیڈ لیمیٹ ہے یہ سمبل ہے یہاں یہ کرنا ہے یہاں یہ نہیں کرنا ہے یہاں رکو تو وہاں چلو تو یہاں دھیرے چلو تو وہاں تیز چلو گھر سے نکل نہ چھوڑ دیں کھانا کھائیں کبھی وہ کھانا گرم ہو جاتا ہے تو وہ نظام حضم کو خراب کر دیتا ہے کبھی تھنڈا ہو جاتا ہے تو سینہ جکڑ جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے نمونیا ہو جاتا ہے ٹائپائر ہو جاتا ہے پھر اسپتال اور ڈاکٹر اور انجیکشن اور دوہ کھانا چھوڑ دوں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان ہر طرح کے خطرات سے بلکہ دوسرے طرف اگر یہ کہا جائے تو اصل رسک لینا ہی اصل زندگی ہے اگرچہ شادی کرنے میں کوئی رسک نہیں ہے شادی کرنے میں نجات ہے فلاہ ہے بہبود ہے اور دین اسلام کا جہاں تک آپ کا سوال تباہت دور نہیں چلی جائے دین اسلام کا نظریہ شادی کے بارے میں اسلام نے حکم دیا ہے ارشاد ہوا وَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ دیکھو تمہارے درمیان کے بچے جوان ہو جائیں لڑکیاں جوان ہو جائیں جو صالح اور پاکیزہ ہیں تو ان کی شادی کروا دو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ خود شادی کرنے ہیں امان صاحب ایسے میں اگر جیسے جوان جو بچے ہیں وہی اپنے ماں باپ کی بات نہ مانئے کہیں کہ ہم بہت سیٹسفائے ہیں اپنی زندگی میں ہر جس سیٹسفائے نہیں ہیں اگر کوئی یہ کہے بچہ کہ مثلا سلک پر ہم سائیکل چلاتے ہیں تو ہاتھ دونوں ہاتھ ہٹا کر سائیکل کے ہینڈل سے بلکل ہم مطمئن ہیں ہم دیر تک سائیکل چلا سکتے ہیں لیکن ماں باپ ہرگز اجازت نہیں دیتے ہیں لاکھ لڑکات ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے دونوں ہاتھ چھوڑ کے سائیکل چلانے میں یا دونوں ہاتھ چھوڑ کے کار چلانے میں بائیل چلانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم بلکل چلا لیتے ہیں لیکن کیا کوئی آقومن اجازت دے گا جان تو خطرہ ہے اس لئے کہ جان کا خطرہ ہے جسم کا خطرہ ہے کہیں ذرا سی بے احتیاطی ہو گئی زخم آ جائے گا چوٹ آ جائے گا نوجوان لاکھ کہے کہ میں تنہا زندگی گزار سکتا ہوں لیکن ذرا سی اونچ نیچ اس کے پوری زندگی کو اسپوائل کر سکتے ہیں خراب کر سکتے ہیں برباد کر سکتے ہیں لہٰذا نوجوان خود بھی اپنے سلسلے میں محتاط رہیں شادی کا ذہن بنائیں ایک بہترین ایک بہترین اپنے لئے کف و فراہم کریں جس کا بیس جس کی بنیان جس کی اصل جس کی اساس اس کا دین ہو شریعت ہو اللہ کی معرفت ہو رسول امام ان کی اطاعت ہو واجبات محرمات مستحبات مکروحات ان جیزوں کی فکر کرنے والی لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو تلاش کریں انشاءاللہ ایک بہترین زندگی ان کے سامنے ان کا استقبال کرنے کے لئے تیار ہے بلکل نہ گھب رہے کبھی ایکسیڈنٹ کو دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سالاک پر نہ اتریں ایکسیڈنٹ ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ ہمیں اور سیف ڈرائیو کیسے کرنے جو بلکل تو مولانا صاحب انبیاء اور مرسلین کا ایک شادی کے بارے میں کیا کہنا ہے لیکن انبیاء اور مرسلین دین اسلام سے الگ ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہیں وہ اسلام کے نمائندے تھے جب اسلام حکم دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے شادیاں کی ہیں جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک صرف چند ایک مقامات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر شادی کا ذکر نظر نہیں آتا وہ بھی بعض مسئلہاتیں ہیں جن کی وجہ سے شادی نظر نہیں آتی ہے ورنہ ہر جگہ انبیاء نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں اپنے قوم کو اپنے عمد کو متوجہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اخلاق الانبیاء حب النساء نبیوں کے اخلاق میں عورتوں سے محبت کرنا شامل تھا وہ عورتوں کو احترام دیتے تھے وہ عورتوں کی عزت کرتے تھے وہ ان کی قدر کرتے تھے وہ ان سے محبت کرتے تھے وہ عورات ماں کی شکل میں ہو تو محبت کرتے تھے بہن کی شکل میں ہو تو محبت کرتے تھے زوجہ کی شکل میں ہو تو اس سے محبت کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ یہ سلسلہ انسانیت آگے بڑھائے اگر یہ محبت یہ علفت یہ رافت یہ چاہت نہ ہوتی تو انسانیت کب کے خدم ہو چکی ہوتی اخلاق انبیاء میں سے شادی کرنا بھی ہے نبیوں کے اخلاق آدات اور صیرت میں سے عورتوں کی محبت ہے دین اسلام نے جتنی عورتوں کو اہمیت دی ہے دنیا کا کوئی دین ایسا نہیں ہے جس نے اتنی اہمیت بلکہ ہمارے آٹھ میں امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلاس فی سنن المرسلین تین باتیں نبیوں کی رسولوں کی سنت میں سے تھی اتر کا استعمال کرنا بالوں کو بلہا کے رکھنا اور عورتوں کو چاہنا ان سے محبت کرنا ان کے پاس رہنا انہیں اختیار کرنا ان سے شادی کرنا یہ کوئی برائی نہیں ہے دین اسلام کا حکم ہے اور دین اسلام کے حکم کی دو قیفیتیں ہوتی ہیں یا یہ حکم واجب ہوگا یا کم سے کم مستحب ہوگا سنت ہوگا تو شادی یا تو واجب ہے اور اگر واجب نہ بھی ہو تو مستحب بارحال ضرور ہے تمہار صاحب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حدیثیں ہیں شادی کے بارے میں تو ان میں سے کسی ایک کی بارے میں ہمیں بتائیں حضور کی حدیثیں حضور کی صیرت حضور کی زندگی حضور کا طریقہ کار ہمارے لئے دنیا و آخرت کی نعمت ہے ہمارے لئے دنیا و آخرت کی برکت اس کا سرمایہ ہے بلکل اور حضور جب کچھ نہیں تھا تب بھی آپ شادی کے لئے آمادہ ہو گئے تھے اور یہی وجہ بنی کہ آپ کی زوجہ اول جناب خدیت القبرہ سلام اللہ علیہہ کا بائیکارڈ بھی کر دیا مکہ کی عورتوں نے کہ تم نے ایک غریب سے شادی کر لی لیکن غربت کے واہ وجود رسول اسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ دیکھو کبھی غربت کے خوف سے یہ نہ ہو کہ تم شادی نہ کرو میں غریب ہوں میں مفلس ہوں میں بغیر باپ کا ہوں میں بغیر ماں کا ہوں میں بغیر دادا کا ہوں اس کے برعکس دیکھا جائے دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں پہلے سیٹل ہو جائیں پہلے تمانے لگتے ہیں لوگوں گوھر کرنا چاہیے کہ آیا ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے یا نہیں ہے سیٹل کرنے والے والے ہم خود نہیں ہیں کہ ہم اپنی لائف کو خود سیٹ کر سکیں کوئی ہے جو سارے نظام میں کائنات کو سیٹ کر رہا ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو کہیں نہ کہیں کائنات نے ہمیں جگہ دے گا معین کرنے والا مقرر کرنے والا وہ ہے اگر اس کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے تو پھر ہمیں اقدام کرنا چاہیے اس نے وعدہ کیا ہے رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے زندگی کا وعدہ اس نے کیا ہے بہترین زندگی کا وعدہ اس نے کیا ہے بہترین مستقبل کا وعدہ اس نے کیا ہے پھر ہمیں کہہ جی پر ہوا ہے عمر الممنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے بڑی اچھی بات رشایت فرمائی کہ جس چیز کا ذمہ انسان کے اوپر ہے ہی نہیں یہ انسان کی اپنے لفظوں میں دوں کہ یہ انسان کی حماقت ہے کہ اس کے بارے پریشان رہتا ہے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے اس نے کہا ہم نے تو یہ پیدا کیا تو رزق دیں گے ہم بلا وجہ کیا پریشان ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کل کا کیا ہوگا پرسوک کیا ہوگا ارے جس نے وعدہ کیا وہ کھلائے گا نہیں کھلائے گا وعدہ خلافی کرے گا ان اللہ لا يخلف المعاد اور اللہ اپنے کیے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا یہاں تک حضور کی حدیث کا آپ نے بھی سوال کیا حضور نے ارشاد فرمایا حب با علی من الدنیا النساء والطیب وقررت عین فی الصلاة تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے پسند ہیں مجھے محبت تمہاری دنیا میں سے تین چیزوں سے مجھے چاہت ہے ایک عورت ہے ایک خوشبو ہے اور نماز نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پہلے مرحلے پر حضور نے عورت کا ذکر کیا وہیں متوجہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ حضور نے ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے فمر رغب عن سنتی جس کسی نے میری سنت سے انحراف کیا مو مولا فلائس منی وہ ہم سے ہے ہی نہیں مجھ میں سے میری امت میں سے نہیں ہے شادی کرنا حضور کی امت میں رہنے کی زمانہ تو شادی کے مذہبی فائدے بھی ہیں ارے مذہبی فائدے تو ظاہر سی بات ہے بہت مذہبی فائدے ہیں اتنے ہیں کہ انہیں گناہ نہیں جا سکتا ایک مذہبی فائدہ صرف آپ کے ناظرین اور اپنے ناظرین کے لیے ارز کر دوں کہ حدیث میں حضور ہی کی حدیث ہے ارشاد ہوا من تزوجا فقد احرزا نصف دین جس کسی نے شادی کی گویا اس نے اپنا آدھا دین تو بچا لیا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّسْفِ الْآخَرَ بس اب اسے یہ چاہیے کہ جو آدھا بچا ہے اس میں اللہ کا خوف پیدا کریں یعنی شادی آدھا دین بچا لینے کے برابر ہے ماشاءاللہ تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ شادی نہ کرنے میں کیا برائی ہے ظاہر اس بات ہے جو شادی کرنے میں فائدے ہیں اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی ہے وہ فائدے حاصل نہیں کر رہا ہے جو فائدے نہیں حاصل کر رہا ہے تو نقصان اٹھا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سماجی طور پر کیا برائیاں بڑی برائیاں ہیں بڑی برائیاں ہیں جن لوگوں نے شادی نہیں کیے میں انہوں نے تاقید کر رہا ہوں کہ وہ کر لے ان برائیوں سے اپنے آپ کو نجات دے دیں دنیا میں اگر وہ زندہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے شرار و امتی عزا بہا میری امت کے سب سے بدترین لوگ غیر شادی شدہ لوگ اور اگر موت آگئی تو اس کے لئے حضور نے ارشاد فرمایا شرار و موتاکو العزاب مرنے والوں میں بدترین مرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کی بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے شادی نہ کی ہوگی ہزار ہا برائیاں ہیں ہزار ہا قرابیاں ہیں ہزاروں گناہوں کے راستے شادی سے اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں اور جو ہم شادی نہ کریں گے تو وہ راستے ہمارے لیے وہ کھولے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں ہم ان میں گرفتار ہو کر مصیبتوں میں پھنس جائیں گے بلکل لیکن محمد صاحب کتنے لوگوں کی یہ بھی منٹالیٹی ہوتی ہے کہ ہم ابھی شادی سے پہلے کافی متقی ہو گئے پرہزگار ہو گئے ہیں تو شادی کرنے کے بعد کہیں یہ تمام چیزوں میں رکاوٹ نہ آ جائے یعنی دنیا سے اور اللہ کے بیچ میں ایسے کوئی فاصلہ نہ ہو جائے ایسے خیال رکھنے والوں کے لئے کیا کہیں گے لیکن خود رسول اللہ سے بڑا متقیوں پرہزگار تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے اور جس وقت آپ کا وصال ہوا ہے وفات ہوا ہے اس وقت آپ کے پاس نو بیویاں حیات تھیں ان کے علاوہ جو جس دنیا سے گزر چکی تھیں تو اگر شادی اللہ سے دوری کا سبب ہوتا تو حضور تو ایک بھی نہ کرتے ہیں اس کے برخلاف حضور کے ایک انتہائی قریبی صحابی جناب عثمان اس میں مغعون جن کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا تھا کہ ملائکہ نے ان کے غسل جنازہ میں شرکت کی تھی جس وقت ان کے جنازے کو غسل دیا جا رہا تھا ان کا جنازہ اپنے آپ کروٹ ہو رہا تھا ادھر دھل گیا ادھر ہو گیا ادھر دھل گیا ادھر ہو گیا کسی نے حضور سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اپنے آپ جنازہ کروٹ ہو رہا ہے آپ نے فرمایا اپنے آپ نہیں ہو رہا ملائکہ ہیں جو جنازے کو کروٹ دے رہے ہیں ملائکہ ہیں جو انہیں غسل دے رہے ہیں ان کی بیوی ایک دن آئی اور حضور سے شکایت کی یا رسول اللہ نجانے آپ نے کیا بتا دیا ہے کہ دن دن بھر روزہ رکھتے ہیں میرے شوہر اور رات رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں میرے پر آتے ہی نہیں ہیں آپ کو اتنا حصہ آیا تاریخ میں اتنا حصہ آیا کہ آپ تیزی کے ساتھ آپ نے اپنی ابا کو بھی دوش پر نہیں ڈالا اور آپ نے چپنوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد آئے آنے کے بعد آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا تم کیا مجھ سے تاہم ہو گئے ہو میں اللہ کا نبی ہوں میں بھی دن میں روزہ رکھتا ہوں رات میں نمازیں پڑھتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیویوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوں یہ تم نے کیا کر رکھا ہے اللہ کو یہ بات ہرگی اس پسند نہیں ہے اللہ کا خوف اللہ کا تقویٰ ازواج کو چھوڑنے سے پیدا نہیں ہوتا ہے عامات میں خلوص سے پیدا ہوں جی بلکل محرم صاحب کئی لوگ مال کی تنگی یا کمی ہونے کے وجہ سے غربت کے بہانے مطلب کہتے ہیں کہ اتنی تنگی ہے تو اس میں شادی نہیں کر سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنگی ہے مال نہیں ہے کھلانے والے وہ ہیں مال ان کے چاہنے سے آ جائے گا حضور نے ارشاد فرمایا من ترکت تزویج مخافت العیلہ فقد اصا اذن بربہ جس کسی نے مال دنیا کے خوف سے شادی نہیں کی گویا وہ سوئزن رکھتا ہے اپنے اللہ سے کہ اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرے گا اس لئے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر وہ فرقیر ہوں گے غریب ہوں گے محتاج ہوں گے تو اللہ غنی بنا دے گا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے کہہ تو دیا مگر ہم کو مال دار نہیں بنائے گا نہیں کبھی یہ نہ سوچنا چاہیے مال دینے والا عزت دینے والا دولت دینے والا یہ سب کچھ دینے والا پوری زندگی دینے والا اللہ ہے اس کے اوپر بھروسہ کریں اگر آج مال نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی برکت سے ہمارے پاس مال بھی آ جائے لیکن مہار صاحب زیادہ دیکھا گیا کہ جیسے ہم لوگ دنیاوی جو چیزیں کافی رائج ہو چکا ہے یہاں پہ اسلامی تو بہت کم ہی ہوتا ہے جیسے ایک لڑکی کی شادی میں تقریباً لوگ لاکھ دو لاکھ کے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں یہ ہماری ہماقت اور بےوکوفی ہے اس کو ہمیں اسلام پر نہیں تھوپنا چاہیے اسلام کی نظر میں شادی دو چیزوں کا نام ہے ایک عقد نکاح ایک مہر مہر کے لیے کہا گیا کہ بہترین لڑکی وہ ہے جو اپنا مہر کم سے کم قرار دے اور اس کے بعد اس کا نکاح ہو جائے باقی چیزیں یا ہماری خرافات ہیں یا شریعت کے مستحبات ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ان پر عمل کیا جائے ممکن نہ ہو تو نا عمل کیا جائے آسان ترین شادی اسلام کا فارمولا ہے اگر ہم اسے اختیار کر لیں گے برائیوں سے اپنے ہاتھ نجات پا جائیں گے نجات پا جائیں گے بلکل بے شک مہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے واقعی ہمارا نظریہ بدل دیا امید کرتے ہیں کہ ہمارے قوم کے نوجوان بھی اسی نظریہ کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ تو ناظرین فلموں کے نقطہ نظر کو چھوڑیں اسلام کے نقطہ نظر پہ چلیں اور ان خرابوں پہ نہ پڑتے ہوئے اسلامی نظریہ کو اپنا ہے تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر حاضر ہوں گے کچھ نئے موضوع کے ساتھ کچھ نئے گفتگو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی